السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانوہ کی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی مخلص بندے ہی اس کی قدر جانتے ہیں اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان مبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجی رمضان سے دو مہینہ پہلے ہی اس کا انتظار اور اشتیاق وہی کر سکتا ہے جسے رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کرے اس مہینے کے عمال اور عبادات کو پورے احتیمام کے ساتھ ادا کرے ادنا کوتاہی سے بھی مکمل احتیاط کی کوشش کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ مقدس مہینہ گزارے نفس اور شیطان سے دوری اختیار کرے اور چار کاموں کی پابندی کرے اور اچھے طریقے سے اس کو پورا کرے نمبر ایک روزے کا احتیمام رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرات ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے گدشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی طرح یہ روزے کل قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کریں گے اور جہنم کے عذاب سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے رمضان المبارک کے روزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو شخص سفر یا بیماری جیسے کسی شریع عذرے کے بعد رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے پھر اگر وہ اس کی قضاء کے طور پر عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ان تمام ارشادات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمانوں کو روزوں کا احتمام کرنا چاہیے بغیر کسی عذر شرعی کے روزے قضاء کرنا انتہائی درجے کی محرومی ہوں گی نمبر دو گناہوں سے بچنا رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر پرہیس کریں گناہوں کے ساتھ روزوں کی برکات اور رمضان کے انوار کا حقیقی لطف نہیں مل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بلکل نہ کریں اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے الجھے اور غلط باتیں کرے پھر بھی روزے دار اس سے کوئی سخت بات نہ کہے بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ جناب میرا روزہ ہے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کیلئے سرکش شیعتین کو قید کر دیتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں یعنی شر کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں جب اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے روزوں کی حفاظت کا اتنا احتمام ہے تو اگر ہم خود اپنے روزوں کو غلط چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں تو یہ کتنی بے غرتی کی بات ہوگی نمبر تین افطار کی اہمیت رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کیلئے افطار کا انتظام کرنا باعی سے ثواب ہے وہی مسافروں غریبوں اور رہگیروں کا بھی ہمیں خیال لکھنا چاہیے یہ ایک بڑی فضیلت اور فائدے کی چیز ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی پورے طور پر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا نیز افطار کرانے والے کو روزے دار کی برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعات نہیں ہے تو کیا غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا پانی ہی پیش کر دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے حوض کوسر سے ایسا سہراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی اس لیے اس کا احتمام کریں چوتی چیز جو چار نمبر کی چیز ہے تراویخ کی پابندی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم اور روزانہ ادا کی جانے والی عبادت تراویخ کی نماز بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویخ کی نماز کو افضل عبادت مقرر کیا ہے اس لیے اختلافات کو سائیڈ رکھ کر اختلافات کو نہ دیکھتے ہوئے ہم اختلافات سے متاسد ہوئے بغیر ہمیں رمضان کی راتوں کو تراویخ اور تحجت سے زندہ رکھنا چاہیے بیس رکعات تراویخ کا احتمام کرنا چاہیے اسی پر صحابہ کا عمل تھا اور اس وقت سب سے زیادہ تقریباً اسی فیصد امت کا بھی اسی پر عمل ہے یہاں میرا مقصود کسی کو غلط قرار دینا نہیں ہے بلکہ رمضان کی انمول ساعاتوں کے پیش نظر ایک خیر خواہنا دعوت عمل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے اعمال نامے کے اندر درج ہو سکے ہیں یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنا رمضان المبارک میں بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو اس رمضان جیسی مقدس اور عبادت والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سے یوں ہی نکل جائے گا اور ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اسی لئے گزارش ہے آپ تمام بھائی اور بہنوں سے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں ہمیں بھی دعا و میاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں